موسیقی 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 بڑھتا جا رہا ہے اور تین سو ستر اتنے کے بعد یہ سمبغ ہو پایا یہ تجھ گریے منتری ہمیں شاہ نے کیا ہے بڑا امپورٹن ہو چکا ہے کارن کوئی بھی رہا ہو بھائی بار بار یہ کہہ رہا ہوں کارن کوئی بھی رہا ہو کس وجہ سے لوگ نے اس کا فیسٹری کا ویلکم کیا یا ویروت کیا لیکن سوال یہ ہے کہ لوگتنٹر کی جیت ہوئی ہے کارن کوئی بھی رہا ہو لیکن یہ لوگتنٹر کی جیت ہے کہ قریب 38 فیسٹری مطدان پھرنگر کسٹیٹنسی میں ہوا جو 2019 میں ماتر 14 فیسٹری تھا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اضافہ ہوا ہے مطدان پریشت میں اور اس کے سبابد ایمپیکٹ جو ہے سارے اپنے اپنے چشم سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا قارن ہو سکتے ہیں لیکن قارن کوئی بھی ہو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں قارن کوئی بھی ہو لیکن یہ مدان پرتیشت کا بڑھنا ایک قارن ہے کہ لوگتندر کی جیت ہوئی ہے موسیقی 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 آپ کو بتا کہنا ہے کہ پانچ سالوں سے کشمیری یا جمہو کشمیر کی عوام گھٹر محسوس کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو متدان پرتیشت بڑا ہے وہ ویرود میں ہے ویرود کس کا ویرود جو پانچ اگست دو ہزار انیس کو فیصلہ لیا گیا تھا وہ اس کا ویرود جو سپریم کورٹ کا سپریم محور اس پر لگی تھی انہوں نے کہا ہے کہ لوگ جو باہر نکلے ہیں جو جمعورہ متدان کے اندرو میں دیکھا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ صرف اور صرف لوگ پسند کر رہے ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو آئیے دیکھتے ہیں محور مفتی جو پورو چیپ منسٹر ہے ہماری انہوں نے کیا کہا بہت اچھی ہوئی اور اس لیے ہوئے کہ لوگوں کا دم گھٹا ہے پچھلے پانچ سال سے لوگ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں دلی والوں کو جو دو ہزار انیس میں آپ نے فیصلہ کیا یا اس کے بعد جتنے بھی آپ نے فیصلے کیے ہماری زمین کو لے کے ہمارے سٹیٹ سبجٹ کو لے کے ہماری نوکریوں کو لے کے وہ کشمیری لوگوں کو قابل قبول نہیں ہے راجوری پنچ کے لوگ کو قابل قبول نہیں ہے جمہو کے لوگ کو قابل قبول نہیں ہے مگر ایک بات ضرور ہے جو میں الیکشن کمیشن آف انڈیا سے کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں جہاں انہوں نے لوگوں کا زیادہ جمعورہ دیکھا جس کا اشارہ یہ تھا کہ وہ بی ڈی پی کے حق میں تو سوئی جی آپ نے دیکھ لیا کس طریقے میں وہ وہ مفتی کا کہنا ہے کہ آخر کارن کیا ہے جو مدان پرشیت بڑا ہے آج بھی آپ کشمیری عوام کو جمہو کشمیری کی عوام کو بھرگلانے کا پریادہ کر رہے ہیں کہ تین سو سو 35 رپیل ہوا وہ ایک گلت فیصلہ تھا کیوں سوئی جی بتائیے جیس طرح سے میڈم جی نے محبوب مفتی جی نے جو بات رکھی ہے تو اس خبر میوی سے مطلب کرتا ہوں جو حالات پانچ کر دوزار انیس کے بعد سے جمہو کشمیر میں بنی ہیں جس طرح سے ہماری جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے سٹیٹ سبجیک کو چھینا گیا جس طرح سے ان لوگوں نے دس سال سے اسیمبلی کی الیکشنز نہیں کروائی پنچائت کی الیکشنز نہیں کروائی کارپریشنز کی الیکشنز نہیں کروائی یہ اسی کا اسی کا یہ سارا سسٹم ہے اور یہ سارا جوش آج لوگ تنتر پر وشواہ سکتے ہوئے جمہو کشمیر کی جنتہ نے ووٹ ڈالا ہے یہ کہنا موڈی جی کا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ تین سو ستر کے ختم ہونے کے بعد آرے بابا تین سو ستر تو آپ لوگوں نے جمہو کشمیر کا بیڑا گھر کر دیا آپ لوگوں نے جمہو کشمیر کا سٹیٹ سبجیک ختم کر دیا آپ لوگوں نے جمہو کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم کر دیا آرے یہ ان ووٹوں کا حق ہے جو آنے والے سمیں میں چار جون کو آپ کو پتا چلے گا کہ کس قدر جمع کشمیر کی جنتہ نے جمع 377 کے حق میں موڑ ڈالا ہے یہ چار جون کو پتا چلے گا بینوز جی سب وشواس کریں گے سب وشواس کریں گے جمعو کے ڈیلی ویجز بھی وشواس کریں گے جمعو کے سٹیر سبجیکٹ جو نوئی وانہ وہ بھی وشواس کریں گے سب وشواس کریں گے میڈوز جیے نا میڈوز جیے کہتی ہے کہ ترنگے کو کندہ دینے والا کوئی نہیں رہا آج ترنگے دیکھیں کشمیر میں کتا ہے آرے بینوز جی دو ہزار دو میں دو ہزار دو میں جب اٹر ویاری واجپری صاحب نے لال کلے سے کہا تھا کہ ہم فری این فیر الیکشنز کروائیں سے اس سمیں بھی بہت بمپر ووٹنگ ہوئی تھی اس سمیں بھی ٹھیک تھا اور اس سمیں بھی ترنگے جنڈے کشمیر میں لہراتے جاتے تھے اور جمع کشمیر میں لہراتے جاتے تھے ٹریک کی بات کرو ہم ترنگا جنڈے کو ابھی بھی وشواس رکھتے ہیں آگے بھی رکھیں گے لیکن جب تک دلی والے جمع کشمیر کو وشواس میں نہیں لیں گے دلی والے جمع کشمیر کی جنڈہ کو وشواس میں نہیں لیں گے تو یہی علاق بنیں گے یہی علاق بنیں گے جب تک دلی والے جمو کشمیر کی جنتہ کو وشواس میں نہیں لیں گے لیکن ٹوفی کا ذکر نہیں کیا ترنگے کا ذکر نہیں کیا ایک ماں جب دیکھتی ہے کہ جب دلی سے آرڈر آتے ہیں تو اس کو بچانے کے لیے بچوں کو دانٹنا بھی پڑتا ہے اور ان کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے کہ آپ کو سنبھالو اللہ آپ ٹھیک نہیں ہیں سائن صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بیگان شادی مبداللہ دیوانہ آپ نے کیونکہ کنٹیووشن رہا ہوگا آپ ہی کہیں گے کہ ہمارا شیف سینہ ادب تھاگرے گھٹکا بھی کوئی رول ہے اس میں دیکھیں دل بہلانے کے لیے بچانے گالی بہی یاد آ رہا دیکھیں بیجے پی تو اپنی ناکامیوں کو سوکار چکی ہے شاید اسی لئے انہوں نے اپنا کشمیر کے اندر کوئی امیدوار نہیں اتارا یہ بالکل صحیح سپیق بیٹھتا ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ جہاں تک شیف سانہ کی بات ہے شیف سانہ کی تو انڈیا کے ہمارے وہاں پر امیدوار ہے انسی انڈیا گٹ بندن دل کا مکھے گٹک دل ہے شیف سانہ کی طرح پی ڈی پی بھی مکھے گٹک دل ہے تو شیف سانہ کے اوپر اٹھانے سے امگلی اٹھانے سے پہلے آپ بی جے پی سے پوچھئے وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اور میرے دوستان پی پاون جی بی جے پی کے جو پر ہوتا ہے بلکل صحیح کہا انہوں نے کہ دھارہ تین سو ستر کا مددہ ختم ہو چکا ہے مگر پردان منتری جی ہیں دیش کے گرہ منتری جی ہیں جو بلکل بھی اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے آج بھی اپنی راجنیتک لوٹیاں وہ کس پر سیکھتے ہیں تین سو ستر پر سیکھتے ہیں آپ لوگ سب لوگ ڈنڈورہ پیٹ رہے ہو کہ 38 پرسنٹ جو ہے مددان ہوا ارے 96 کے اندر 41 بھی ہوا تھا آپ یہ بھی دیکھئے کہ 38 ہوا 62 کیسے چھوٹ گیا 62 میں اس کا مطلب ابھی بھی نراج گیاں ہیں اور 62 میں اگر نراج گیاں ہیں تو کس کے وہ خلاف ہیں بی جے پی کے نے جو نرنے لیا ان کے خلاف ہیں وہ نرنے کیا تھے میری بہت مدداتوں سے بات ہوئی کشمیر کے اندر وہ کہتے ہیں ہم نے بالکل آگے بڑھ کر لائنوں میں لگ کر مددان کیا ہے مگر مددان وہاں پر تین سو ستر کوئی مددہ نہیں تھا وہاں مددہ کیا تھے وہاں کی جو ہے بجلی کی سپلائی بجلی کے بڑھتے بل وہاں مددے گیا تھے جو ان کو نوکری کا ادھکار چھین لیا ان سے جو بھومی کا ادھکار چھین لیا آپ کیمرے کے سامنے بتا دیں گی کہ آپ نے اُدھر جا کر کسی پورٹ کس کو کیا تھا مہبوبہ ملتی کے کینڈیوٹ کو کیا تھا یا پھر انسی کے کینڈیوٹ یہ بلکل ہی ہے یہ بڑا پچیتا سے سوال آتے ہیں کشمیر کے تین سیٹے ہیں انتناک سیٹ سے ہم نے مہبوبہ جی کو سمرتن دیا باقی دونوں سیٹوں سے ہم نے ایم سی کے امیدوار کو سمرتن دیا اور یہ کھلا ہے دیکھیں شیف سانہ کوئی پیٹ کے پیچھے وار نہیں کرتی نہ ہی کوئی بیان دے کر اپنا موہ چپاتی ہے ہمارے دونوں گٹ بندن دل ہیں اگر دونوں میں آپ سی تال میں نہیں بیٹا تو ہم نے اپنا سمرتن جو ہے گٹ بندن درم کا پالن کرتے ہوئے اپنے سمرتن کو دونوں عصوں میں بانٹ دیا اب آتے ہیں کشمیر کے ہمارے آج کا مدہ جو مکھے ہے وہاں جو 38% مدان ہوئے بلکل 100% تک پہنچنا چاہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اگر 32% مدان ہوئے کیا وہ بی جے پی کے فیور میں ہوئے اس کا مطلب کہ کشمیر کے حالات اچھے ہیں تو پھر بنگال میں پسچن بنگال میں یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ وہاں اراجکتہ فیلی ہوئی ہے بیہار میں یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ سب کچھ بہتر ہے بیہار میں بھی 40% کے آسپاس ہوئا ہے اس بار تو مہاراستر میں بھی بہت کم مدان ہوئا ہے اس کا مطلب کہ مہاراستر میں بھی اراجکتہ فیلی ہوئی ہے کس کا شاصل کالا ہے بی جے پی کا شاصل کالا ہے چوبیس فیصدی اضافہ ہوا ہے مجھے یہ بتائیے چوبیس فیصدی اضافہ ہوا ہے کس میں 2019 کی بات کریں تو 14 دشملہ 2019 میں کس کی کیندر سرکار کیندر سرکار کس کی تھی بی جے پی کی سرکار تھی بی جے پی کی سرکار کے کیندر سرکار کی دیکھ ریک میں ووٹر لہی نکلے اگر انیس پرسیت مدان ہوا تو بلکل بی جے پی کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے 2014 میں بھی بی جے پی کی سرکار تھی اگر اس سے پہلے کا آپ رانکڑا گناتے ہیں تو بلکل کانگریس کو بھی دیکھنا چاہیے اگر 1996 میں 41% ہو سکتا ہے تو وہ بھی دیکھنا چاہیے اس پر کوئی بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ 38% ہو گیا تو بہت بڑا کوئی تیم آگیا رجیب جی ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو بھی کوئی ترک دینا ہوگا کیا واقعے میں جو پانچ اگست 2019 کو فیصلہ لیا گیا یہ پول پرتیشت جو بڑا ہے اس کے اجنس ہے آپ کو سپسٹ کرنا ہوگا آپ کو یہ بھی سپسٹ کرنا ہوگا کہ جو فیصلہ تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط دیکھیں وینو جی اس میں سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آ چکا تو اس پہ اب میں بحث نہیں کر سکتا پہلی بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ سب کے حمارے سرماتے ہیں لیکن ہمارا یہ ماننا ہے جیسے آپ چناؤ کراؤگے کانگرس پہلے سٹیٹھوڈ بنائے گی اور آپ آج مددان کراؤ کانگرس سرکار بنتے پہلا مددہ یہ ہوگا کہ ہم سٹیٹھوڈ بنائیں گے ابھی انورال ٹھاکور جی آیا تھے بی جے پی کے تو کسی پروکتا یہ پریس والے نے پوچھ لیا بھئی آپ کے ہمارے میں تو تین سو اکتر ہے زمین اور نوکریہ وہاں سرکشت ہیں تو یہاں کے کیا ان سے جواب ہی نہیں بنا جی جو بی جے پی اس مددے پہ خود بھی کنفیوز ہے تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری سرکار بنتے ہی ہم سٹیٹھوڈ بنائیں گے اور راجی خطر جا دیں گے آپ کے تو راہل جی یہ بھی کہتے سٹیٹھوڈ بنائیں گے بھی ختم کر دیں گے وہ بھی ہوگی کہ نہیں سٹا میں آتے ہی سر آپ کو راہل جی کا خطہ دکھا پردان منتری جی کا یہ نہیں دکھا اور امیشا کے بیٹے کا ہے وہ ایکشن نہیں دکھا تو اب آپ اس پہ چھوڑ دیجئے جس نے جو کیا بھاڑپا کی پرباکتہ ہیں جی تو اب ان سے میں یہ پوچھوں گا آپ کانگرس کے پرباکتہ سی یہ تھوڑی نہ پوچھوں گا کہ انہوں نے ایسا اشارہ کیے تو کانگرس کو کیا پروبلم ہے دونوں ایکشن ہے اس واسطے کبھی کبھار ہو جاتا ہے جوش میں ایکسائیٹمنٹ میں خوشی میں تو ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہی یہ تنے مددے نہیں ہوتے دیکھیں اب بات چل رہی ہے پابن جی بات چل رہی ہے کہ مندر کا شدھی کرن ہوگا نانا پٹولے ہے مہاراشتہ کے کانگرس کے پردیش شدیقش مہاراشتہ کے نانا پٹولے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم ستہ میں آئے تو رام مندر کا شدھی کرن کر آیا جائے گا ایک قسم کا اس بھارت ورش میں جو پکشی دل ہیں اپنا مزاک خود بنا رہے ہیں جی کہ اس رام مندر کو جو پانچ سو ورش تک سرکارے نہیں ان کی کیا کچھ نہیں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ رام مندر بنے گا یہ وہی گٹ بندن ہے جس کا پارٹ اینڈ پارسل اوویسی بھی ہے اس کا کہنا تھا کہ رام مندر نہیں بننا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی نے لوگوں کے ساتھ مل کے تیہ کیا کہ بھارت ورش میں اس ہندو سماج کا جو مندر ہے پران پر تشتہ رام جی کی وہ وہاں پہ رام مندر بھوے بننا چاہیے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے راج میں ہی بنا سرکاریں اور بھی رہی ساتھ ساتھ سالوں نے یہاں پہ راج کیا تشتی کرن کی راج نتی کتری جاتی میرے لوگوں کو بانٹا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے آنے سے جو جی ٹھیک نہیں ہے یہ بلکل صحیح ہے یہ نہیں کہتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے لیکن جو صحیح ہے اس کو صحیح ماننا چاہیے اور دوسری پارٹیوں کیوں اس میں سعیوگ کرنا چاہیے کون بھگوان رام جی کا شدی کرن کرنا چاہتا ہے کیا ایسا ہو گیا وہاں پہ کیا ایسا اُلٹا کر دیا گلت کر دیا کہ آج یہ لوبت آگئی اس ہندو لوگوں کے ہم پانچ لوگ یہاں ہیں سبھی ایک سناتنی ہیں لیکن ہمیں ہی رام کے اوپر اپڑکشن لگانی کہاں سے اس بھگوان رام اس مریادہ پروشتہ رام پہ ہمیں لوگ اپڑکشن لگانی یعنی بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کی نہیں ہے بھگوان رام سب کے ہیں لیکن رام کو کے اوپر اُنگلی اٹھانا کسی بھی دل کا یہ پاپ ہے اور یہی پاپ کا یہ سلاب ہوگ رہے ہیں یہ زندگی میں کبھی بھی ستہ میں نہیں آنے والے لیکن ٹھیک ہے رام مندر کا نیرمان ہوا ان کو ہے یہ تھوڑا سا بھرم آج تریق ہوگی یہ پندرہ یہ چار تریق تک کا انتیار کریں یہ تھوڑے سے کہتے ہیں مغیری لال کے حسین سپنے اور خاص کر کہتے ہیں چار دن کی چاند نہیں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہو کہ مانا کوٹ کے نردیشہ اس آر رام مندر کا نیرمان ہوا کریڈٹ جاتا ہے ہر دن تا پارٹی کو لیکن اب اس کے نام پر ووٹ بھی مانگیں گے اب بابری تعلہ کہاں سے لے کے آگے آپ اب بیراریوں پبلک کو کہ اگر دوبارہ سے کانگریس کی سرکار آتی ہے تو رام مندر پر بابری تعلہ لگ جائے تو لڑاتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک کیسی سوچ منی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس پرکار سے ہمارے جو ہمارے جو پکشی دل ہیں انہوں نے ایک نریٹیو سیٹ کیا ہوا ہے کہ جو ہم اچھا کام کریں گے اس کا انہوں نے بدرو کرنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے کہ جتنے بھی مذہب ہیں ہمارے ہندوستان میں رہتے ہیں چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ سکھ ہیں چاہے پارسی ہیں بودھ ہیں ہندو ہیں سب مل جل کے رہے ہیں اگر رام مندر وہاں بنانا تھا جو دوسری پارٹی کو بڑی پہلے بنا لینا چاہیے تھے قتل عام ہوا وہاں پہ نہیں بنانے دیا گیا ڈکٹیٹرشپ کی گئی وہاں پہ لیکن بھارت کی آستہ کے ساتھ آنے والا سمیں جو ہے آنے والا سمیں اس سے بھی اور اچھے آپ کو رزلٹ آئیں گے کہ جو بھارت ورشب گروہ کی طرف جا رہا ہے اس میں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی دل ہیں ہمیں سہیوگ کریں کون نہیں یہ نہیں چاہتے کہ بھارت ورشب گروہ بنے تیتری ارشت ویوستہ بنے سب چاہتے ہیں اگر موڈی جی سب اچھا کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے جنتہ دیش کی جنتہ جانتی ہے کہ رام مندر کی ہم کریڈٹی لے رہے ہم نے کہا کہ ہم نے بنایا یہ آپ نے بھی نہیں بنایا ہے یہ سپریم کور کا آرڈر آیا ہے اور اس کے بعد یہ بنایا ہے سمیں سمیں باہر کی جنتہ پارٹی کے سمیں بنایا ہے لاؤنس کا راج میں رہا ہے سب کا راج رہا ہے لیکن کسے نے کچھ نہیں کیا لیکن جب بھارتی جنتہ پارٹی آئی انہوں نے کیا تو بنا گے دکھایا کیوں کی بھارتی جنتہ پارٹی جو کہتی ہے وہ ہی کرتی ہے یہ سر دوسرے دکھوسلے ہیں آج کہنا جنہوں نے کہ ہم پربو شری رام کو لائے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ہورڈنگ بھی لگے ہیں ماننی پردان منتری جی کے جس میں پربو شری رام کی جنتہ کہتی ہے کہ جو رام کو لائے ہم ان کو لائیں گے انہوں نے نارا لیا وہ آئیں گے اور تیسری بار آئیں گے پورے بشب کے اندر ہیں کسی کی اوقات نہیں ہے کہ ان کو لے کے آئے پربو شری رام نے پھر شدی کرنو والی کیا بات ہوئی پوری دنیا کون سا شدی کرنو وہاں پہ کرنا ہے کون سا شدی جو گھٹ بندن ہے کبھی منی شنکر آئر کا اور ششی ثروہر جی کا بیان سنیں کیا کہتے ہو کہ بنگل دیش کے اخبار میں چھپا تھا کیونکہ تمام دیش کے پرموک چارو شنکرہ چارے جی نے کہا ہے کہ جو پران پرشتہ سمارا ہوا ہے وہ گلت مہورت کے دروہ ہے وہ مہورت نہیں ہے اسی لیے چاروں کے چاروں چارے جانے ہیں چھوڑ چھوڑ چھوڑے بیرے کے بعد لگو اگلے یعنی انتناگ اور بارہ مولا میں یہی کارڈ کھیلا جائے گا کہ جو مدان پرتیشت بڑا ہے وہ اس لیے بڑا ہے کہ لوگ اس کے خلاف ہیں جو پانچ اگس دو آدار انیس کو فیصلہ لیا گیا ہے دیکھو وینو جی یہ کارڈ کھیلنے کی بات نہیں ہے جو سچائی ہے وہ تو سچائی ہے ہی ہے آج کے سمیں میں جمع کشمیر کی جنتہ بہت پریشان ہے جمع کشمیر کے بیروزگار یوک ہیں جو نوکریہ نہیں ان کو مل پا رہی ہیں جو ہماری نویوان ہے جن کے سٹیٹ سبجیکٹ ہیں جہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ جو روزوری میں ہاؤسپیٹلز ہیں اور ہر جگہ میں کہہ رہا ہوں بھار کے لوگ آکے لگ رہے ہیں تو یہ بہت سی پریشانی ہے مجھے پوری امید ہے کہ آنے والا سمیں جمع کشمیر کی جنتہ تین سو ستر کے حق میں وہ ڈالے گی کیا کہ آپ تو بیکڈور اپوائنٹمنٹ کر لیتے تھے ڈائی لاگ بیکڈور اپوائنٹمنٹ کا عروب آپ پر لگتا رہا ہے آرے عروب لگانا بھارتی جنتہ پارٹی کا تو رہا ہی رہا نا دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہے اگر عروب کی بات ہے تو میں کہتا ہوں کہ ڈیلی ویڈز کی جو ابھی تک فائل الجی صاحب کی ٹیبلے پہ پڑی ہے وہ اس کو فائنلائز کیوں نہیں کرتے ہیں ابھی بھی تو ڈیلی ویڈز سے رو رہے ہیں ابھی بھی ڈیلی ویڈز کے لیے کوئی فائنلائز ڈیسیزہ نہیں آیا ہے وہ ابھی بھی پروٹیسٹ پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو سو بہت سی باتیں ہیں سمارڈ میٹر کی بات ہے پروپٹی ٹیکس کی بات ہے بیٹو پینچن کی بات ہے جمہ کشمیر میں حلات دن پرتی دن خراب ہوتا رہی ہیں سوہید جی آپ کی میڈم کبھی اس پر چرچہ کرتی ہے چناب پرچار میں ہمارا مانن یہ پردان منطری وہ تین سو ستر نہیں چھوڑتے ہیں ہم تو تین سو ستر کے حق میں بولتے ہیں وہ تین سو ستر پورے بھارت میں نہیں چھوڑتے ہیں وہ تین سو ستر پورے بھارت میں بیستے رہتے ہیں ہم تو تین سو ستر کے حق میں بولتے ہیں ہم اپنے رائٹ کی بات کرتے ہیں ہم اپنے سٹیٹ سبڈیک کی بات کرتے ہیں ہم اپنے سپیشل سٹیٹس کی بات کرتے ہیں ان لوگوں نے باہر سے لوگوں کا آکر ہمارے سیر پہ بٹھا دیا ہوا ہے چاہے ہمارے جمہو کے لوکل ٹھیکے داروں باہر سے آکر بڑے ٹھیکے دار ان کے سیر پہ بیٹھ گئے ہیں چاہے جمہو کے لوکل شراب کی دکانی تھی وہ ان کی بند کروا کے باہر سے لوگ آکر یہاں پہ کام کر رہے ہیں سو بہت سی باتیں ہیں اس سامنے جمہو کشمیر کی جنتہ بہت پرشان ہے وہ مجھے پوری امید ہے چاہے لوجوری پونچو چاہے انہت ناگو یہ سب کا سب تین سو ستر کے حق میں ووٹ پڑے گا اور جمہو کا بھی جتنا ووٹ ہے وہ سب تین سو ستر کے حق میں پڑا ہے یہ وینو جی مجھے پڑے گا راجیب جی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بابری تالے کی اگر آپ جکر کرتے ہیں کہ نائی ٹرمنالوجی بھارتی جنتہ بات نہیں دیتی ہے تو اس کے لئے آپ ذمہ دار ہیں آپ کے اچارے پرموت کیا کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ ذکر کیا جاتے کہ ستہ آبے سرکار آتی ہے کانگریس کی تو اس فیصلے کو بھی پلٹ آ جائے گا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو بی جی بھی کا فیصلہ نہیں ہے دیکھیں بینو جی جو بندہ پارٹی سے باہر ہو گیا وہ کچھ بھی کہے اس کے بیان کی کوئی ویلیو نہیں لیتی آپ ستیپال ملی کو بڑا کسیٹتے ہو نا یہ کیا کیا دیکھیں 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 ایسا ہے اس خاندان کے تقریباً سب قریب رہتے ہیں اور ہم بھی ان کے قریب ہیں اور ہر کارکرتہ اس پریوار کے قریب ہیں تب ہی ان کے ساتھ ان کے وچار اور ان کی اٹیشمنٹس ہوتی ہیں لیکن آپ کی موقع دیتی ہے نا بھاکتے ہمتہ باتی کو نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے پرموت جی کا بیان کوئی ویلیو نہیں کرتا آج کی ڈیٹ میں ان کی نہ بی جی پی میں کوئی ویلیو ہے کانگریس میں تو کھر رہی نہیں تو یہ بات سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہم کیوں بدلیں گے پہلے بتائیے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اب آپ نے یہ کہا ہم کہتے ہیں میں ایک چیز اور کہوں گا آپ کو بتائیے آپ نے بدلہ ہے شاہ بانو کیس پہ فیصلہ کو بدلہ ہے چلو دیکھیں میری بات سنیے سچ سچ ہوتا ہے سداکت سداکتی جوٹیوں سے پرداداری نہیں کی جائے اس پہ آپ اگلی ڈیویٹ رکھئے شاہ بانو کیس پہ میں اس پہ آکے آپ سے بات کروں گا اور فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بات کریں گے اس سمیں میرا جو کہنے کا مطلب ہے یہ اس سمیں کیا ہے کہ اس کا اچارے جی کا کوئی ویلیو نہیں ہے اس سمیں اس طرح کے کئی لوگ آئیں گے جو اپنے بیان دیں گے جس کو پارٹی نے ڈیٹیچ کر دیا ہے جن کی اوپر ایکشن لے لیا ہے اب ان کی باتوں کی آپ کس کے بیان کو ستے مانتے ہیں میں ستے مانتا ہوں پریانک کھر گئے اس کو مانتے ہیں ادھے ندھی ستالین اس کے بیان کو آپ بنیشن کریئر اس کے بیان کو ستے مانتے ہیں ساہب پترودہ جو انکل ہیں ان کے بیان کس کو مانتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ بیتر ہے آپ کے لیے ایسا نہیں دیکھیں جو کہے گا کہ چائنہ اندر آ چکا ہے اس بیان کو آپ مانیں گے سر میں نہیں کہہ رہا یہ انچو نے کہا اس کے اکیس دن کا انچن تیا کے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو میں دکھاتا ہوں کہاں گیرہ ہو آپ نے دل لگا دی آپ میرے کو بتائیے میں تو نہیں کہہ رہا جو اکیس دن درنے پہ بیٹھے اس کو جھوٹ بولو گے کرناشر پردیش میں کالنی بنی ہے ان کے نقشے میں وہ ایریہ آ گیا ہے نیپال نے اپنے نوٹ پہ انڈیا کے کچھ ایریے ڈالے اور آپ ابھی بات پاک اکوپائٹ گی کرو گے آپ تو کرو نا کچھ ایریہ آپ ہی بتاؤ ڈالے ہیں سچائی تو سامنے لاؤ لوگوں کے کیوں وہ ابو خرطال پہ بیٹھے رہے ہیں کیوں ان کی تھی کوئی گیا لیڈر ان سے ملے کوئی ہوم منیسٹر جاتے کوئی سینٹر کا ڈیپورٹیشن جاتا پوچھتا کیونکہ سچائی سامنے آتی کیونکہ میجر شیطان سنگی مورتی جو وہاں لگی ہوئی تھی اس کو چینہ نے توڑ دیا جس کا بہت بڑا سیکریفائز تھا اس سمیہ کے سکٹی ٹو میں جی منیسٹر آپ مجھے آپ کی کتنی مجبوری ہے آپ کی حالت کو دیکھ کے مجھے بڑی دیا آتی ہے آپ آپ ان لوگوں کے ساتھ کافیلہ کھیچ رہے ہیں جو لوگ سرے عام سناتن کو کہتے ہیں کہ یہ ڈینگو اور ملے ریا ہے اور آپ بالا صاحب تھاکرے کی زمات ان کے ساتھ چل رہی ہے کہ یہ کوئی مجبوری نہیں ہے اور صاحب تھاکرے کی مجبوری کے آگے نہیں جکی ہم ہمیشہ دیش کی جنتہ کے ساتھ رہے ہیں راشتر ویرودی طاقتوں کے خلاف رہے ہیں اور جنتہ کے خلاف جو کھڑے ہوتے ہیں جیسے آج بی جے پی کھڑی ہے آج ہم بی جے پی کے خلاف جو سینہ تانکر کھڑے ہیں آپ کن نیتاؤں کی بات کر رہے ہیں آپ نے جن نیتاؤں کی بات کی وہ تمام نیتا جو ہے اپنی پارٹیاں چھوڑ چکے ہیں یا پارٹیوں کے سائد لائن لگ چکے ہیں اس طرح کی باتیں تو بی جے پی کے بھی بہت سارے نیتا کرتے ہیں وہ آج دعویٰ کر رہے ہیں پردان منتری جی ہمیشہ جی کہ ہم سویدان بدلنے کے ہم کبھی جو ہے پکشدر نہیں ہیں مگر انہی کے نیتا سویدان بدلنے کی باتیں کرتے ہیں انہی کے نیتا ارکشن ختم ہونے کی باتیں کرتے تھے وہ وہی نیتا ہے جن کو پارٹیوں پارٹی سے سائد لائن کر دیا جاتا ہے جو پارٹی سے گداری کرتے ہیں جیسے ہمارے ایک ناچھندے جو گدار جو ہے کر کے گئے اور بی جے پی کے امدر شامل ہوگے وہ اس طرح کے نیتا ہے آپ ابھی پی ڈی پی محبوبہ مفتی جی کا پورا بیان سنا رہے تھے ایک بار بھی میں نے نہیں اپنے کانوں سے سنا کہ انہوں نے تین سو ستر پر کوئی بات کی بلکل نہیں کی انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر پہ پانچ ادس دو جار انیس کے بات جو نیرنے لیے گئے اس سے جمہو کشمیر کی جنتہ نیراش ہے بلکل نیراش ہے خوشحال راجے ہوا کرتا تھا اس جمہو کشمیر کے اوپر ہم گرب کرتے تھے جو دیش کا آپ کی مجبوری ساب درچاری ہے آپ کی مجبوری ساب درچاری ہے آپ اس پارٹی کی اس پارٹی کی وقالت کر رہے ہیں جو کہتے ہیں ترنگے کو کندے دینے والا جو کہتے ہیں دیو کرنچی جو کہتے ہیں کہ دیو کرنچی ہو لی چاہیے جو کہتے ہیں بلکل دیکھئے ترنگے کو لے کر بیان جی آدھا اس کے بعد اس نے سرکار بنائی آپ مجھے جواب دیجئے ترنگے کے محبوبہ جی کے بیان کے بعد کس نے جمہو کشمیر کے اندر ان کے ساتھ سرکار بنائی بی جے پی نے بنائی اس کے بعد سرکار ختم کی گئے کیوں پہلے ایک ایک میرا سوال ہو رہا ہے بی جے پی والوں سے ایک ان سے پوچھئے گا کہ یہ کشمیر کے اندر جو رجوری کنچینوں نے پری سیمن کے بعد کشمیر کے خاتے کے اندر ڈال دیئے ہیں ہمارے دو بڑے بڑے ڈسٹرک اس کے اندر جو ووٹر ہے وہ خاص کر کے جو بی جے پی کا بڑے کشمیر کے اندر وہ کس کو ووٹ دے گا وہ کن کو ووٹ دے گا آپ دیکھیں یہ تو ہمیں شتریے آپ دلیوت کیوں ہو رہے ہیں آپ مجھے بتا دیجئے 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 میں پاس ابھی بھی آپ کے پاس پچھر ہوں گی آپ کو فوٹوگرام ہو گی آپ ڈاکٹر فاروق بلک ساتھ سٹ کے بیٹھے بلکل بیٹھے ہیں اور ایسا نیتا کے پاس جو کہتے ہیں کہ پاکستان نے چھوڑیا نہیں پاکستان کی وہ سپورٹ کر رہا ہے اتنی مجبوری آپ اتنا گر جاؤ کہ اتنا ڈیگ ریڈ ہو جائے کہ آپ مجھے بتا دیجئے ہمارا کامن مینیمم پروگرام کے اوپر بات ہوتی تھی اس سمیں پاکستان سے پاکستان سے پاکستان سے پاکستان سے پاکستان سے پاکستان سے جو اشلیل فیلمیں بنا کر جو جرمن باگ گیا اس کے ساتھ بھی ہے پاکستان مجھے ایک سوال جنور پاکستان پاکستان سے پوچھے گا کہ تشبیل میں بیجی پی کے ووٹر جو ہے کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں کونسی پارٹی کو ووٹ دیں گے بیجی پی کے بارکار instant جی پاکستان آپ بتا دیتیے سوال پاکستان McCain یہ ب philosophers یہ بکلاہت صاف صاف دکھ رہی ہے جی کہ جب جو لوگ جو پارٹیاں کبھی ستہ سے باہر نہیں رہی اب دس ورشوں سے وہ ستہ سے باہر ہیں جہاں پہ ان کی سوچ ختم ہوتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے بار بار ایک چیز کو کہنا کی تین سو ستر تین سو ستر یہ کہتے ہیں کہ تین سو ستر ہم نے واپس لانی ہے اس لئے ہم بات کرتے ہیں ہم نے کہا کہ وہ بیتا ہوا اتیاز ہے ٹوٹ گئی وہ ختم ہو گیا فینش لیکن اس کے بار بار اس کے چرچہ کر کے انہی کے لیڈر تو آپ کی تین سو ستر تین سو ستر اس لئے ہم آج جب وہ بھوڑ رہے تھے میں نے آپ کو سنا جب آپ بھوڑ رہے تھے میں نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن جب میں بھوڑ رہا ہوں تو میرا بنمن نے بیدنا آپ میری بات سنیے یہ حسن اونچے واج میں بات کر کے یہ کوئی آدمی سچا ہی جنگتا ہم چیلنج کر رہے ہیں آپ شامل تین سو ستر نہیں آئے گا مانتے ہیں اس کو تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد عمل شامتی جمہو کشمیر میں ہوئی ہے پتھر باد بند ہوئے ہیں کشمیر بند ہونا پر دیئے گئے جو جمہو کشمیر کے یوہاں اس کو روزگار کا جو بادہ کیا گیا آپ مددوں پہ آئیے نا پہلے مددوں سے مت بھٹیے مجھے ایک چیز بتائیے سنا بات تین سو ستر ختم ہوا وہاں پہ پتھر باد بند ہوئے ٹھیک ہے آپ لوگ سبہ چناؤں اگر کروا سکتے ہیں تو بیدھان سبہ چناؤں سنے کی شمتہ رکھی میں سیدھا ہی جواب پوچھ لیتا ہوں تین سو ستر ٹوٹنے جمہو کشمیر کے لئے ٹھیک تھا بہت دھنے واد سنے بات اگر اگلی بات سن لیے اگلی بات سنیے میرے بھائی اگلی بات سنے آپ سنے بات پوری بات سنے سر میرا دوسرا پرشن آپ سن لیجے آپ بتائیے کہ بات سن لیجے بات سن لیجے بات سن لیجے بات سن لیجے تین سو ستر سہی ہے ٹھیک ہے اب دوسرا پرشن اب آپ بتا دیں میں نے سوال کر رہا ہے جمہو کشمیر سے راجے کا درجہ چھیننا ٹھیک تھا راجے کا درجہ باپس ملے گا چھیننا ٹھیک تھا کوئی ایسی بات نہیں امن شانتی جبلانی ہو جب یہاں آپ کے تمام نیتاب امالے کی طرف کوچھ کرنے والے ہاں چار جون کو کیونکہ وہ آپ کے پچھ کے اندر مردان کوئی نہیں ہوا چاروں چرہ ناسو یہ چار دن کی چاند نہیں پھر اندھیری رات ہیں ان لوگوں کے لیے وہ نیچے تھے لیکن مجھے یہ بتائی گی کہ جمہو کشمیر میں جب پتھر باجی بند ہوئی ایک مٹ سننے بعد سننے جو حوالہ کے پیسے آتے تھے کشمیر کے مارجم سے بند ہوئے جب مانتے ہیں تو سچائی کو مانیے ہم غلط چیز کو کیسے مانیے رام مندر بننا ٹھیک تھا رام مندر بننا ٹھیک تھا رام مندر بننا ٹھیک تھا یہ یہ اندھی اندھی گھر وطن کہتا ہے اندھی گھر وطن کہتا ہے پاون جی یہ سوال کا جوال پاون جی مجھے بتائی آپ بات سنیے آپ کے پاس لوگ کا چھوٹے بریک کے بعد بریک کے بعد ایک مرتبہ پیچھو آگے تھا ہے سوہی جی آپ کے دکھ درد کو میں سمجھتا ہوں محسوس کرتا ہوں اٹھو الیکٹرول اور باند میں آپ کو ایک پائی نہیں ملی دوسرا آپ کو اندھی الائنس میں بھی حصے داری نہیں ملی آپ جس طریقے سے بینا وجہ اس الائنس کے ساتھ جھوڑ رہے ہیں اس کا درد مجھے اس کا احساس ہے آپ کو پتا چل رہی جائے گا کیا ہے کیا نہیں ہے اور کیسے چل رہا ہے ہمیں پورا بیشواس ہے انڈیا لینس پہ اور بھارت کے سوویدان پہ اور ہم سب بھارت کے سوویدان کو سرکشہ دینے کے لیے اور ان کی رکشہ کرنے کے لیے ہم سب چل رہے ہیں پہلی بات جو سیل برول کی بات کرتا ہے اور دیش کے سوویدان کی چلتہ کر رہے ہیں آپ وینو جی سن لیجیے بات ایسی ہی ہے جس طرح سے حالات میں ابھی پورا جی کے بات سننا رہا تھا ہم سب کے رام جی ہیں اچھی بات ہے مندر بنا ہے لیکن مجھے ایک بات بتائیے جس طرح سے پورا جی کہتے ہیں کشمیر میں پتھر بازی ختم ہو گئے آپ مجھے ایک بات بتاؤ پھائی جمعوں میں آپ کیا دے رہے ہو جمعوں میں جس طرح سے آپ دن پرتی دن سکیم کر رہے ہو جمعوں کے جنتہ آپ پہ وشواس رکھتی تھی جس طرح سے جو سویدی کیا دیا جمعوں میں پتھر بازی سن کی جائے سوپ پولی سن لیجیے سوہ دکاندار شراب کی دکانی تھی جمعوں کے لوگوں کی پہلی بات دوسرے جو جمعوں کے ٹھیکے دار تھے اس کے اوپر بڑے ٹھیکے دار بیٹھا دیئے جو کھٹوں کے جو ریت بجل کے کام کرتے تھے وہ بھی باہر سے آ کر کنے لگے سو آپ کشمیر کا تو سوچتے ہو میرے بھائی جمعوں کے بارے میں کون سوچتے گا جمعوں کا تو آپ لوگوں نے بیڑا درگت دیا جمعوں میں دروار مو بند کیا آپ لوگوں نے جمعوں میں دروار مو بند کیا رگنات بزار کا کام ختم ہو گیا پرانی منڈی کا کام ختم ہو گیا رائے تلہ روڈ کا کام ختم ہو گیا پھر آپ کہتے ہیں ہم جمعوں کشمیر کے ہیں مانتے ہیں کہ کشمیر میں پتھر بازی ختم ہو گی یہ ہے لیکن دوسری طرف یہ چاہتے ہیں کہ جمعوں میں پتھر بازی شروع ہو جمعوں میں بند ہونا شروع ہو جمعوں میں آنتا گوا دوارہ پندے ہر چیز ہو یہاں پہ یہاں پہ تروپتی بائلہ جی مندر نہ بنے جمعوں میں بیٹنگ ریٹیسر امنی نہ ہو جمعوں میں انٹرلہ اس تیر بوٹ نہ بنے جمعوں سپرٹ شروع نہ بنے آٹی خشل ایک نہ بنے گندورہ یہاں نہ چلے اس برقات کی چیزیں جاتے ہیں تو اس لئے سننے کی بات نہیں ہے آپ غلط بول رہے ہیں جمعوں خشل کی جنتہ نہیں برداش کرے آپ نے حمیشہ پاکستان کی بحاشہ بول لے آپ کے لئے آپ کو جمعوں رہنے کی اور ہندوستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے مجھے لگتا ہے جی آپ بولیے سوئی جی آپ کو ہندوستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ہندوستان میں رہنا ہے تو کھنیا بات کرنے گا وہاں پہ قسم ci پاکستان سے بات کرنے یا نواز شریف سے بات کرنے ایسا نہیں چلے گا گلت ہے یہ سوچ پاکستان کا دردن کو جا کرتا ہے ہاتھ ہندوستان کا ہے ملتہ ہندوستان کا ہے امیلہ ہندوستان کے بچے ان کے پیسے ہندوستان کے پیسے ہیں آپ لوگ بولیں تو دیش برگ ہم لوگ بولیں تو دیش درہی یہ ان کا دورہ چیترہ ہے یہ لوگ بولیں تو دیش برگ ہم 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 لگے ہندوستان کے ہم منیسٹر بیٹھ کے خود اگروازیوں کو پنپاکے وہاں پہ اگروازی چھوڑی جاتے ہیں نواز شیل کے پاس کیے کارنے کون گیا نواز شیل کے پاس کیے کارنے کون گیا نواز شیل کے پاس کیے کارنے کون گیا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان عمل شانتی سے رہے ان کی سرکار مد ہے وہ گرہ منتری بلکل بلکل سرٹیپال ملک جو آج کہہ رہے ہیں بھائی جو بلواما میں جو ہوا اس کی انکوائری کہاں تک پہنچی یہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں اس رہے کہ ان کو وہ چاہیے کہ جو پلواما میں نسہار ہوا اس کا پاکستان کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا ہم لوگوں کو بتاؤ اس کے پیچھے کون ہے جمہو کے وکاس کی بات کرتے ہیں بلکل انہوں نے کہاں مجھے لگ رہا کہ درد جلک رہا تھا بلکل صحیح درد جلک رہا تھا اتحاسی چیت نہیں لائی تھی جمہو سنباق کے ساتھ بھید باب کے بدے اٹھائے گئے تھے اس سمیں بی جے پی کے نتاؤں دوارہ پچی سیٹے آج تک بھی بی جے پی نے جمہو کشمیر کے اتحاس میں نہیں جیتی کیا کیا اس کے ساتھ محبوبہ مفتی جی کے ساتھ سرکار بنالی کیا 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 دوڑ دی سرکار جب وہ نہیں چلے پین سال جھوٹے ہاں لوگ لے سرے تو آپ جا کے ساتھ آدھوڑی آپ کو بہت دیا جمہو آپ لوگ نے جمہو آپ کو بہت دیا جمہو آپ کو بہت دیتی وہاں پہ آپ کو بھول نہیں سکتے آپ کو ستہ میں نہیں تھے نہ آپ کا کوئی حملے نہ کچھ بولنے کی تک ہی نہیں بنتی ہے سانساں ایک چیز بتائیں آپ کا نہ حملے کوئی یہاں پہ نہ کوئی یہاں پہ پارشد بولنے کی تک ہی نہیں بنتی محبوبہ مفتی کچھ ہی مشٹر تھی محبوبہ مفتی جاتے کے کے کچھ کٹے وہ دیت پر ہے ہروانی صاحب جنہ پر سیکلر تھی ہم چاہتے ہیں ہاں لوگ کہیں کہ پاکستان مکرہ دھر میں آئے ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آج باہرڈر پہ کوئی گولی نہیں چلتی ہے تو ڈرگس کانسی آرے ہیں نہیں چلتی ہے ڈرگس کانسی آرے ہیں یہ جو پرانی سرکاریں یہاں پہ رہی ہیں چاہے وہ نیشن گانفرنس ہو چاہے وہ کانگرس ہو چاہے وہ پیڈی پی ہو ان کے راج میں انہوں نے وہاں کے راج میں جمہو کشمیر میں ڈریکس کان سے آ رہے ہیں یہ تو بتا دیجئے یہ پرانا تیرہ کو علاقہ چاروں ترسیمہ سیل ہے پھر بھی ڈریکس کان سے آ رہے ہیں چیتری پارٹی ہیں انہوں نے جو گانٹے ہاتھوں سے ماری ہوئی ہے نا وہ بہتی جنتہ پارٹی کو دانتوں سے گولنی پڑ رہی ہیں اتنا برا حال کر دیا جمہو کشمیر کا وہ جمہو کشمیر نہیں رہا یہ نہیں جاتا یہاں پہ فائیور بنے نہیں جاتا کہ بکاس ہو آج لکن پر سے لے کے کشمیر تک جائیں آپ جگہ جگہ کام لگا ہوا ہے کشمیر کے اندر یہ بھی نہ یہ بھولیں جمہو کے اندر بات کرتے ہیں نشاہ کھوری کا بلکل نشاہ کھوری نشاہ مکتی کے اندر کھولے جا رہے ہیں جمہو کشمیر میں مگر انہی نشاہ مکتی کے اندروں میں نشاہ بھی پروسہ جا رہا ہے یہ حالی کیا صحیح کریں نا آپ چرچہ کر کے رجیب جی بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس پڑوسی ہیں ہمارے جی آپ کیوں دراتے ہیں آپ کو آپ دراتے ہیں کہ پچھڑے یا اسی اسٹی ورن کا آرکشن کھا جائے گی بی جی پی آپ دراتے ہیں پچھڑا ورن دبا کے رکھ دیا جائے گا آپ دراتے ہیں کہ آدھی باسی لوگوں کو کھا گٹ دیا جائے گا اور جو آرکشن ہے اس کو کم پتر کر دیا جائے گا آپ دراتے ہیں کہ سمویدان بدل دیا جائے گا یہ درانے کی رن نتی کب تک چلتی رہے گی دیکھیں وینو جی جس طرح کے ان کے بیان اور جس طرح انہوں نے چار سو پار کا آنکھا دیا سنیے نا اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ کچھ بڑا کرنے والے ہیں ان کے ایم پی سانسد ہیگڑے کرناٹکہ سے وہ بیان دیتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو سمویدان کو بدلیں گے ان کی وہ جوتی مزرہ مزرہ وہ بیان دیتی ہیں ایم پی ہیں ایک للو سنگھ ہے وہاں کے ایودیا کے وہ بھی یہی بیان دیتے ہیں اور اس پہ کنڈیمیشن کو ہی نہیں آتی کسی نے یہ نہیں کہا کہ سمویدان بدلیں گے انہوں نے کہا کہ بڑا کچھ کرنا ہے جب ان کے بیان آ رہے ہیں تو ہم اس کو کیا مانے ان کو کرٹیسائز کرنا چاہیے تھا ان کو اس پہ کلیروفکیشن دینی چاہیے تھا اس پہ ریکشن آنا چاہیے تھا یا ایسے تو کوئی چھینک بھی مارے کھانسی بھی کرے تو اس پہ بیس قسم کے ہیں وہ آ جاتے ہیں بیان تو کیا اگر وہ یہ ایم پی کہتے ہیں کیا ان کو کرٹیسائز کرنا چاہیے تھا کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں آج میڈیا کے سامنے یہ جو پی او جے کے پی او جے کا نعرہ لگایا ہوا نا اس کو بھارتی جنتہ پارٹی ہندوستان کا جو ابھی نا تھا جو اس کانگریس نے اس میں سیو کیجئے آپ آپ نشے کی بات کرتے ہیں آپ دولمنٹ کی بات کرتے ہیں سیو کیجئے ہمارے ساتھ آپ سے یہ کیوں نہیں کرتے ہیں ھاب ہمارے دک سال میں آپ چرچہ کر رہے ہیں پی او جے کے کا نعرہ جو دیا وہ ہم نے ہی دیا اور جلدی آپ تیاری کریں گے یہی بڑا ہونے والا ہے آپ کے لوگوں کو سیٹ کرو گے آپ وہاں کے لوگوں کو سیٹ کرو گے یہ آپ نے جنتا کہ اس کا مطلب پیچھے جو آپ نے پورا دس سال کا شہسن کال لیا اس میں پیو کے یاد نہیں آیا بلکل اگلا قدم پیو کے ہوگا بلکل ہوگا پاکستان میں کب ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو وہ دن نکل گئے اب سہیاں کوتوال چلے گئے اب چار جون کو آپ جانے والے ہو آپ پیو کے انڈیا گٹھ کر دے گا اور اب وہ بھارتہ حصہ ہوں آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ پاکستان نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں اس طرح کی بات کر کر کے یہ بھی اپنی چوڑیاں ہوتا رہے ہیں یہ بھی اپنی چوڑیاں ہوتا رہے ہیں جو انہوں نے دس سال سے پہن رکھی ہیں جو سمریتی ارانی جی جب گیس کے دام بڑے تھے نا سمریتی ارانی انہی کے ساتھ یہ میری بات سنی ہے نا آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کیا تصدیق کرتنے کی پاکستان نے چوڑیاں نہیں پہنے کیا آج سلنڈر چار سو سے گیانہ میں پہنچ گیا کوئی چوڑیاں نہیں پردان منتری جی کو دینے جارہی سمریتی جی پیو کے لینے کے لیے جو کوئی چوڑیاں نہیں چھلیے 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 پاکستان کی کوئی ناسیت رہی ہیں راجیب جی آپ کا بھی بہت بہت شکریا تو درشکو آپ بنے رہیے دیرتونیا کی خبروں کے لئے اور مجھے دیجئے زیادت نمشکار